اسلام علیکم دوستوں امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے بنانا ہے ایک پورٹ جس کے لیے ہمیں چاہیے ایک بوٹل ایک کٹر اور بس ہمیں یہی دو چیزیں چاہیے تو چلیں اب ہمیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ مشکل بھی نہیں ہے بہت آسان ہے پہلے ہم کٹر کو لیں گے اور یہ اوپر والا ریپنگ پیپر اتار دیں گے میں نے اسی طرح اتار دیا جہاں پہ یہ چپکا ہو ہوتا ہے تو خیرہ اتنی جگہ پہ لگا رہے گیا کوشش کر لیتا ہوں اتارنے کی نہیں اترتا تو پھر اچھا نہیں اتر گیا مبارک کو دوستو ہی اتر چکا ہے اور اب ہم اس کو یہاں سے کٹیں گے بوٹل کو اب ہم نے اس کو کٹنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے اس طرح سے پلین کریں گے جگہ پہلے دوستو ہم نے کٹر کے مدد سے کٹ لیا ہے اب ہم یہاں پہ اس کے اس طرح لگیں گے کیونکہ یہاں سے پلین ہو جائے ہیں اس کے کارنرز تارے صحیح ہو جائیں تاکہ یہ کسی کو لگ نہ سکیں تو آئی ایف ہم وہ کر لیتے ہیں دوستو میں ایرن نیچے لے کے آ چکا ہوں اور اب ہم اس کے کارنرز صحیح کریں گے تو اب میں نے ایرن کارن کر دیا ہے اور یہ گرم ہو رہی ہے تو پھر ہم جب یہ گرم ہو جائے گی تو ہم اس کے کارنرز صحیح کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کارنر کیسے صحیح ہوتے ہیں دوستو ہماری ایرن تو گرم ہو چکی ہے تو آئے اب ہم اس کے کارنرز صحیح کرتے ہیں آپ نے بوٹل کو اس طرح سے پگڑنا ہے اور اس کے ساتھ ایسا لگانا ہے اور پھر لگائی رکھنا ہے اور زور سے تھوڑا دبانا ہے اور پھر ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ پھر آگے سے اس کی شیپ کیسی ہو جائے گی آپ نے بس یہ زور سے پکڑی رکھنا ہے اس کی شیپ کیسی ہو جائے تو یہ دیکھیں جی آگے سے یہ بلکل صحیح ہو گیا ہے اور اب یہ لگ نہیں سکتا ہمیں ایرن پیسے بند کر دوں تاکہ مجھے نہ لگ جائے ایک سیکنڈ یہاں سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہے تو میں اس کو لیول پر لے ہوں یہ لنجی یہ لیول پر بھی آ چکا ہے تو اب میں اس طرح بند کر دیتا ہوں ایرن تو اب میں نے ایرن یہ بند کر دیا ہے اور اب میں نے اس کو سائڈ پر راگ دیا ہے اب آپ لوگوں نے اگر اس کے سائڈوں پر تاہرن لگانی ہو تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس پر لٹکا سکتے ہیں اور اب میں اس کے پیچھے سراغ کرنے لگوں تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں پر سولڈنگ مشین نہ ہو تو آپ لوگ کیسے سراغ کر سکتے ہیں بوٹر پر تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میری تو آپ لوگ میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت سولڈنگ مشین نہیں ہے تو میں بھی وہی میتھڈ استعمال کروں گا تو میں سراغ کر کے تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھو میں نے اس پر پانچ سراغ کر لیے ہیں اور اب یہ گملہ بلکل ریڈی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے اگر آپ لوگوں نے اس پر رسیاں لگانی ہو تو آپ لوگ لگایا ہے کہیں پر لٹکا بھی سکتے ہو اور یہ جو آپ لوگ مہنگے مہنگے گملے خریدتے ہو اس سے اچھے آپ لوگ ایسے گملے خود گھر پر مناو اس سے آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے گملہ بھی اچھا ہوگا ٹوٹ نہیں ہی سکتا ہوں ان میں کوئی پودا نکالنا ہو تو وہ ایک سکند میں ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ مٹی کے ہوتے ہیں اس میں سے آپ آسانی سے نکال بھی سکتے ہیں پانی بھی اس میں ارام سے نکلائے گا نیچے سے اور اچھا بھی لے گا اس میں اگر بڑی بوٹل میں بھی آپ نے بنانا ہو تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں آج تک کی وڈیو کے لیے اتنا ہی اگلی وڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی